انہوں نے پنجتن کا ذکر کیا اور شہزادی فاطمہ کا ذکر کیا تو شاعر کہتا ہے کہ سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمون چادر تطہیر میں چھنکر نکلتے ہیں سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمون چادر تطہیر میں چھنکر نکلتے ہیں درِ زہرہ کی جانب کہیں کے بندے لگاتا رہا چلو آپ آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں چلو آپ آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں چلی اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب افتخار صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شہزادی کی بارگاہ میں نظرانِ آخیدت پیش کریں آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلندرین آواز پر صلوات پڑھ کر کیجئے گا سلامت امام زمان آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد بلندرین محمد بسم اللہ الرحمن بارگاہ امامت نے حاضری کے لیے مولاک کے چند فرمولات فرمایا لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور زندہ رہو تمہارے مشاک رہیں پھر فرمایا مارک کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہوگا مولا نے فرمایا جس نے اپنی پریشانی دوسروں پر ظاہر کی وہ ضلط اور عمادہ ہو گیا تھوڑا تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں کیونکہ خالی ہاتھ دیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے فرمایا یہ انسان ترجب پر قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے گوشت کے لوتھے سے بولتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور سراغ سے سانس لیتا ہے پھر فرمایا مرض میں جب تک حمد ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی بات ایسی حسرت جو رہ گئی ہو فرمایا کہ دو حسرت ہیں ایک جتنا میں صغی تھا مجھ سے مانگا نہیں گیا دوسرا جو میں جانتا تھا اتنا پوچھا ہی شکریہ جناب اتخار